موسیقی موسیقی جامعہ تعلیم منصوبہ دو کو ملی منظوری اگلے پانچ برسوں میں تقریباً تین لاکھ کروڑ روپے ہوں گے خرچ سرکاری سکولوں میں پہلی بار ہوں گے پلے سکول راج سبح میں ویل میں ہنگامہ کرنے کے سبب ترنمال کانگریس کے چھے عراقین پورے دن کے لئے موت تل لوگ سبح میں بھی سپیکر نے ہنگامہ کرنے والوں کے دی وارننگ کہا ایوان کے وقار کا پاس رکھے اپوزیشن مدبردیش کی چمبلوں اطراف کے علاقوں میں بارش کا قہد وزیر اعلیٰ شیفراج سنگھ نے وزیر اعظم سے کی بات وزیر اعظم نے ہر ممکن مدد کا دلایا یقین پڑوسی ریاست راجستان کی بھی کچھ علاقوں میں بارش کشف رائے پارٹن میں مکان گرنے سے کئی لوگ خلاق انگلینڈ کے ناٹنگیم میں بھارت اور انگلینڈ کی درمیان فانس ٹیسٹ میچوں کی سیریز کا پہلا میں جاری انگلینڈ ٹاوس ٹیٹر پہلے کر رہا ہے بلے بازی انگلینڈ میں گزشتہ دو سیریز میں شکست کا بدلہ لینے کی کش کرے گی ٹیم انڈیا ہتا آپ ناظرین شام ساڑھے پانچ پہ ٹی کرتو خبروں میں آپ سب ہی کا خیر مقدم ہے میں ہوں سادی علیم نظر ڈالتے ہیں اس وقت کی خبروں کی تفصیلات پر ٹوکیو اولمپک میں کشتی سے بھارت کے لیے ایک اچھی خبر آئی ہے روید ایہ نے ستاون کلو گرام کے زمرے میں فائنل میں جگہ بنا لی ہے سیمی فائنل میں ان کا سامنا قضاقستان کے پہلوان سے تھا شروع میں پیچھے ہونے کے باوجود روید ایہ نے اپنے تمام تجربے اور تقنیق کا خوبصورت مظاہرہ کرتے ہوئے حریف کھلاڑی کو شکست تھی اور روید ایہ کے سیمی فائنل سے سیم فائنل میں اپنی جگہ بنانے کے اوپر کافی خوش نظر آ رہے ہیں لوگ بھارت کے لیے کافی اچھی خبر کشتی کے میدان سے لوگوں میں جو شکروش بہاتی ٹیم کی شاندار کارکردی کی پر ملا Britney ملا تطور ملا تطور ملا تطور اور یہ پورے گاؤں کا اور پورے دیش کا اور ان کے گروہ ماں بھلی ست پھل پھل وانجی ان کے کوچھ ہیں جی سیتر بھی اور ہمارے گاؤں کے انزراز بھی ہیں جی چھوٹے نا تھوڑا سکاگا جی چھوٹے کھاڑے میٹھیں گے سبھی کی دوہ آجی بہت پھولی ہمارے پورے گاؤں کی دیش کی اریانے کی سونی تشلے کی جھب اور ہاں پورا پورا ہمارے ایکتا ہاں پورے دیش کی پورے گاؤں کی اپنے پورے گاؤں کو پورے پریوار کو بہت امید ہے جی موسیقی روی دہیہ کے گاؤں میں ان کے والد اور اشدار پرجوش ہیں اور امید کر رہے ہیں کہ اس بار وہ گولڈ میڈل ہی لے کر وطن کا نام راشن کریں گے بھارتی پہلوان روی دہیہ کے فائنل میں پہنچنے پر مرکزی وزیر اکھیل انوراک تھاکو نے خوشک احسار کیا ہے مرکزی وزیر اکھیل نے کہا کہ اولمپکس میں بھارت کو ابھی مزید تمہوں کی توقع ہے توکہ اولمپکس سے ایک اور خوشکبری آئی ہے روی دہیہ نے یہ پکا کر لیا ہے کہ ایک اور پدک بھارت کو ملے والا ہے سر کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آج خوشکبری کا دن میں بدای دیتا ہوں روی دہیہ جی کو شاندار پردرشن کے لیے فائنل میں پہنچے ہیں دیش کی امیدیں اور بڑی ہیں اور مجھے پون وشواہ سے وہ شاندار پردرشن کریں گے اور اس سے پہلے بھی بھارت کی تین بیٹیوں نے میرا بھائی چانو نے پی بی سندھوں نے لولینہ نے ایک سلور دو پرانس میڈل جیت کر بھارت کو تین میڈل دلائے اب روی دہیہ نے فائنل پہنچ کے میڈل کی امید کو اور ششکت کیا ہے مہیلا ہاکی ٹیم سیمی فائنل میں کھیل رہی پرشوں کی ہاکی ٹیم ہماری سیمی فائنل تک پہنچی یہ اپنے آپ میں بہت کچھ کہتا ہے کہ بھارت نے کھیلوں میں پہلے سے بہتر پردرشن کیا ہے پردار منتری خود حوصلہ آپ جائے کر رہے ہیں کھلاریوں کا بات بھی کر رہے ہیں ماندے پردار منتری مہدی جی نے ٹارگٹ اولمپک پوڈیوم سکیم بھی شروع کی جسے ایلیٹ ایتھلیٹس کو دیش بیدیش میں جا کر ٹریننگ کرنے کا موقع دیا کروڑوں روپے اس کے اوپر خرچ بھی کیے اس کے علاوہ کھیلوں انڈیا کارکرم چلا کے دیش بھر میں کھیلوں کو بڑھاوا دیا انفراجکچر میں صدار کیا اور کھلاریوں کے دیش بھی دیش جانے سے پہلے ان سے بات چیت بھی کی ان کا منوبل بھی بڑھایا یہ اپنے آپ میں دکھاتا ہے کہ پردار منتری مہدی جی کھیلوں کو لے کر کتنے سشکت کر رہے ہیں کہ کھیلوں کو آگے بڑھانے کے لیے اس بیج بھارتی مکباس لولینہ اور گوہان نے ٹوکیو اولمپک میں کانس ایک تمغہ حاصل کر لیا ہے سیمی فائنل مقارپلے میں آج لولینہ کو شکست اس کا سامنا کرنا پڑا لولینہ تیسری بھارتی کھلاری ہیں جنہوں نے اولمپک میں مک کے بازی میں تمغہ جیتا ہے اس سے پہلے ویجیندر سنگ اور میری کوم نے اولمپک میں کانس ایک تمغہ جیتا ہے وزیراعظم نرینج موڈی نے لولینہ کو ٹوکیو اولمپک میں ان کی کامیابی پر مبارک بات دی ہے وزیراعظم نے ٹوئٹ کے ذریعے سے کہا کہ لولینہ ورگوہن نے بہت امتہ طریقے سے مقابلہ کیا باکسنگ رنگ میں ان کی کامیابی کئی بھارتیوں کو تحریک دیتی ہے ان کی ہمت اور محنت قابلی ستائش ہے کہاں سے کتمغہ جیتنے پر انہیں مبارک بات ان کے مستقبل کی کوششوں کے لیے نیک خواہشات ٹوکیو اولمپک میں سیمی فائنل میں پہنچ کر تاریخ رقم کرنے والی بھارتی ہاکیٹ ٹیم آج ارجنٹینہ کے خلاف سیمی فائنل مقابلہ ہار گئی آجنٹینہ نے بھارت کو ایک کی مقابلے دو گل سے شکل دی بھارتی خواتین ٹیم نے ٹوکیو اولمپک میں شاندار مظاہرہ کرتے ہوئے آخری چار میں اپنی جگہ بنائی تھی کھیل کے خبروں میں بھارت کی نیرہ چوپڑا نے ٹوکیو اولمپک کے فائنل میں جگہ بنا لی ہے کالیفیکیشن کے گروپ اے میں وہ پہلے مقام پر رہے انہوں نے چھاسی اشاریہ چھ پانچ میٹر کی دوری حاصل کر کے فائنل کیلئے اپنی جگہ مقرر کی ہے اور بات کرتے ہیں کرکٹ کی بھارت اور انگلینڈ کے درمیان پانچ ٹیس میچوں کی سیریز کا پہلا میچ آج سے ناٹنگم میشور میں کھیلا جا رہا ہے انگلینڈ نے ٹوز جیت کر پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا ہے تازہ خبر ملنے تک انگلینڈ نے دو وکٹ پر ایک سٹرنٹ بنا لی ہے دونوں ٹیمیں پہلے دن سے ہی ایک دوسرے پر حاوی ہونے کی کوشش کریں گی کیونکہ یہ ٹیسٹ سیریز بھارت اور انگلینڈ کے لیے بہت ہی اہم ہے یہ ورلڈ ٹیسٹ چیمپنشپ دوہزار اکیس تیس کی پہلی سیریز ہے یہی وجہ ہے کہ دونوں ٹیمیں کسی بھی قیمت پر اس سیریز کو جیتنا چاہیں گی ٹوکیو اولمپکس میں کانسے کا تمغہ جیتنے والی بھارتی بیٹمنٹن کھلاڑی پی وی سندو کل اپنے وطن واپس آ گئی ہیں دیلی پہنچنے پر مرکزی وزیرے کھیل نے سندو کو ان کی رہائش اپنی رہائشگاہ پر عزاز بخشا بھارت کے لئے دو اولمپک میں مسلسل تمغہ جیتنے والی پہلی بھارتی خاتون پی وی سندو کو پتن واپسی پر پرتکواہ خیر مقدم کیا جا رہا ہے انہوں نے ٹوکیو اولمپک میں کانسے کا تمغہ جیتا ہے اور ریو اولمپک میں چاندی کا تمغہ جیتنے میں وہ کامیاب رہی ہیں ہمارے نامنکار تاپس پھٹچارے نے ان سے ان کی کامیابی پر بات چیت کی موجود ہے پی بی زندو جو بھارت میں آئی ہے اور بہترین ان کا سواگت وائی زندو بہترین لگ رہا ہوگا اتنا پیار محبت ضرور بہت کچھ لگ رہا ہے اور I think I'm very thankful to everyone کیونکhi obviously میں فانس کو سپیکٹیٹ اس کو بہت مس کیا ٹوکیو میں but virtually وہ لوگوں نے بہت سپورٹ کے مرے لئے تو ہم very very thankful to them جس رکے سے آپ کا پہلے ہار ہوئی اس کے بعد جو برانج میڈل میں تھا بہت کریٹیکل محص تھا کوچ کا بھی آپ کا سہا رہا تھا بہت لوگوں کا آپ کا سپورٹ تھا کتنا مشکل تھا آپ کے لئے اپنا آپ کو پک کرنا مطلب ہارنے کے بعد obviously وہ رہتا ہے کہ ہار گیا کر کے بہت مکس ایموشنز تھا کیونکhi یا خوش رہنا ہے یا یا سیل رہنا ہے کیونکhi opportunity بھی ہے اور ہار گیا ہار بھی گیا but میرا کوچ اور میرا فاملی ممبرز میرا پاپا ماما اور میرا فیزیو بھی مجھے بہت سپورٹ کیا ہی ہاستے کے لئے اپنا وی��یٹ کیا travailler ہا slices اور میں بہت سپورٹ کی ہے پابا ہی چاف رہے ہیں کچھ چاہی 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 چاہے چاہی چاہی چاہیem خارب کئے چاہی 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 چاہیAM جس کے بنی worthy Vice of its national did چاہام کر کرسکے inquком مجھے بھول رہتے ہیں یہ یا ب formations tend Cap باکagu مادر بن با موسیقی دیگر اہم خبروں میں مرکزی کابینہ کی ایک اہم میٹنگ آج وزیر اعظم نریندر مودی کی زیر استدارت ہوئی میٹنگ میں متعدد فیصلوں کے بارے میں معلومات فراہم کرتے ہوئے وزیر اطلاعات و نشریات انوراک تھاکر نے کہا کہ اسمت دری کے مقدمات میں خواتین اور نابالخ لڑکیوں کو فوری انصاف کی فراہمی کی یقینی بنانے کے لیے فاسٹ ٹریک سپیشل کورٹ کے منصوبوں کو جاری کرنے کی منظوری دی گئی ہے مائنر گرل چائل کو ومن کو جو ریپ کے کیسز ہوتے ہیں اس میں جلد نیائے مل سکے اس کے لیے فاسٹ ٹریک سپیشل کورٹ اس کو لے کر جو آج اپروول دی ہے اس یوجنا کو کانٹینیو کرنے کے لیے اس میں لگ بگ ایک ہزار تئیس فاسٹ ٹریک سپیشل کورٹ چلتے رہیں گے جس میں سے ایک ہزار تئیس ہمیں اس میں پوسکو کورٹ سپیشلی 389 کورٹ ہیں وہ کل وے اس کے اوپر ایک ہزار پانچ سو بہتر پوائنٹ چھاسی کروڑ ہوگا جس میں کندر سرکار کا حصہ جو ہے وہ لگ بگ 971 پوائنٹ ستر کروڑ ہوگا اور 601 پوائنٹ سولہ کروڑ شیئر راجعہ کی سرکاروں کا ہوگا وزیر اطلاع تو نشریات نے کہا ہے کہ سماگرہ شکشاہ یوجنا 2018 میں نافذ کی گئی تھی جس کا مقصد معاشرے کی تمام دبقات تک مساوی رسائی اور تعلیمی میارات کو بہتر بنا رہا تھا اب اس میں یکم اپریل 2021 سے مارش تک 2026 تک توسیق کی گئی ہے شکشاہ سماچ کے سبی ورگوں تک سمان روپ میں پہنچ سکے اور شکشاہ کی گنگبتہ میں صدار ہو اسی یو دیشیہ سے ورش 2018 میں سماگر شکشاہ یوجنا لاغو کی گئی تھی اب اس کو اور بہتر کر کے اس کو آگے اور بڑھانے کا نرنے کیا ہے ایک اپریل 2021 سے بڑھا کر اس کو مارش 2026 تک کیا جائے گا اس میں کل ملا کر دو لاکھ چورانوے ہزار دو ستیاسی کروڑ کا ویتیہ پرابدھان ہوگا جس میں کیندر کی حصے داری ایک لاکھ پچاسی ہزار تین سو اٹھانوے کروڑ رہے گی یہ یوجنا سرکاری اور سرکار دوارہ سہیتہ پرابت گیارہ پوائنٹ چھے لاغ سکول اور پندرہ پنٹ چھے کروڑ چھاتر اور ستاون لاکھ شکشکوں کو کور کرے گی کابینہ کے فیصلوں کے بارے میں معلومات فراہم کرتی ہوئے وزیر تعلیم درمیند پردھان نے کہا کہ کستوربہ گاندھی بالکہ ودھیالے کے دائرے کو پسط دی جا رہی ہے مرکزی وزیر تعلیم نے بتایا کہ اس کی گرانٹ میں بھی اضافہ کیا جا رہا ہے سمگر شکشہ دو آج کیابینٹ کمیٹی آن اکانومک آفیرز نے اس کو منجوری دی ہے دو لاکھ چورانوے ہجار کوروڑ روپیہ کی آنے والے مارچ دو ہجار چھبیس تک اکیس سے چھبیس تک کی اس پانچ سال میں لگ بھگ تین لاکھ کوروڑ روپیہ کی ایک رقم بھارت کی سکولی شکشہ میں جڑا گیا ہے پردھان منطری جی کی جو چار بندو پہ فوکس ہے شکشہ ایکویٹی کوالیٹی اکسس اور افرڈیبیلیٹی یہ چار بندو پہ شکشہ کی رچنا کو کیا جائے گا محدود ذمہ داری شراکت داری ترمیم بل دوہزار اکیس کو آج راجہ صبح نے منظور کر لیا ہے وزیر خزانہ نرملا سیتر امن نے اس بل کے حق میں کہا کہ اس سے نئے سٹارٹ اپس کو مدد مل سکے گی ساتھ ہی چارٹرڈ اکاؤنٹنس بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے انہوں نے کہا کہ اس بل کے ذریعے کاروبار میں آسانے کو فروغ دیا جائے گا راجہ صبح نے ڈیپوزٹ انچورنس اور کریڈٹ گارنٹی کارپریشن ترمیمی بل دوہزار اکیس کو بھی منظوری دی اس بل پر بات کرتے ہوئے مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتر امن نے کہا کہ یہ بل چھوٹے ڈیپوزٹ ہولڈرز کے لیے اہم ہے انہوں نے کہا کہ اس بل کے منظوری کے بعد تیز چھوٹے کارپریٹی بینکوں کو بھی فائدہ ملے گا اگلی خبر مدھے پردیش سے مدھے پردیش میں گزشتہ کچھ دنوں سے جاری بارشوں سے کچھ علاقوں میں سلاب کی صورتحال سنگین ہیں ریاستی وزیر عالی شیورا سنگھ چوہان نے خود بارشوں کی وجہ سے خراب صورتحال کو سمحلنے میں پیش قدمی کی ہے اس دوران وزیر عالی شیورا سنگھ چوہان نے وزیر عظم موڈی سے فون پر بات کی ہے اس موقع پر وزیر عظم نے مدھے پردیش میں سلاب کے بارے میں تفصیلی معلومات لیں شیورا سنگھ چوہان نے ریاست میں جاری ریسکیو آپریشن کے بارے میں بھی معلومات دیں شیورا سنگھ چوہان نے وزیر عظم موڈی کو بتایا کہ ایک ہزار پچیس گاؤں متاثر ہیں اب تک اٹھاون سو افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے فضائیہ کے ہیلیکاپٹروں نے کچھ دیر پہلے امدادی کاروائیاں شروع کر دی ہیں قابل ذکر ہے کہ کوٹہ بیراس سے پانی چھوڑنی کی وجہ سے چمبل دریہ کے پانی کی ستح میں اضافہ ہوا ہے جس کی وجہ سے چمبل ڈیویزن کے مورینہ بھنڈ ازلا کے کچھ دیہات متاثر ہو سکتے ہیں وزیر عظم نے باتشیت کے دان مدھے پردیش کو ہر ممکن مدد کی یقین دہانی کرائی ہے وہاں امدادی اور بچاؤں کا کام جاری ہے اس اپریتی آسید برسانت کے کارن باڑ کی اسٹھتیاں بن گئی ایس ڈی آر ایف کی ستتٹی میں ریس کیو آپریسن میں لگی ہے تین ٹی میں این ڈی آر ایف کی لگی ہے اور ٹیموں کے لئے بھی ہم نے انروز کیا ہے پربابت ہو سکنے والے گاؤں میں سطر کر دیا گیا ہے لوگوں کو اونچے اسٹھان پر بھیجنے کی ویوستہ پرساسن کر رہا ہے میں جنتہ سے اپیل کرنا چاہتا ہوں جو لوگ بار میں گھرے ہیں چنٹہ نہ کریں آپ کے پلپل کی چنٹہ ہم کر رہے ہیں ایس ڈی آر ایف کیو نتیس ٹیمیں سلاب زدہ علاقوں میں امدادی کاموں میں مصروف ہیں این ڈی آر ایف کی تین ٹیمیں گوالے اور دو ٹیمیں شفوری میں بھی راحت کے کاموں میں مصروف ہیں ساتھی لوگوں کو بچانے کے لئے مرکزی حکومت اور فوج کی طرف سے ہر ممکن مدد مہیا کرائی جا رہی ہے وزیر داخلہ میں شاہ نے بھی وزیر اعلیٰ سے مدبردیش میں سلاب کی صورتحال کے بارے میں فون پر تفصیلی معلومات حاصل کی وزیر اعلیٰ شیورا سنگھ چوہان نے مرکزی حکومت کی جانب سے لوگوں کو بچانے میں جو بھی ضرورت ہوگی مرکز کی مکمل حمایت جاری رہے گی وزیر داخلہ میں شاہ نے وزیر اعلیٰ شیورا سنگھ چوہان سے مدبردیش میں سلاب کی صورتحال کے بارے میں تفصیلی معلومات لیں انہوں نے ٹوئٹ کرتے ہوئے کہا کہ مدبردیش کے کچھ حصوں میں شدید بارشوں کے پیش نظر دریاؤں کی ابھی سطح میں اضافی کی وجہ سے سلاب کے سلسلے میں میں نے وزیر اعلیٰ شیورا سنگھ سے بات کر کے صورتحال کی جانگاری لی مرکز کی جانب سے ریاست کو امدادی کاموں کے لیے مکمل مدد پہنچائی جا رہی ہے اس مشکل گھڑی میں موڈی حکومت ریاست کے عوام کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے اگلی خبر راجع سوا کے ڈپٹی لیڈر مختار عباس نقوی نے دلی میں اس مندری اور قتل کے واقعی کی مضمت کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ مجرم کو ہرگز نہیں بخشا جائے گا بی جی بی نے دلی میں بچے کے ساتھ زیادتے اور قتل کے واقعی کی شدید مضمت کی ہے بی جی بی کی ترجمان سمبت پاترہ نے کہا ہے کہ اس معاملے پر قانون اپنا کام کر رہا ہے لیکن اس معاملے میں سیاست سب سے نشلی ستھے کی سیاست ہے متاثرہ خاندان سے رحول گاندی کے ملنے پر سوالیاں نشان کھڑا کرتے ہوئے سمبت پاترہ نے کہا ہے کہ اس مندری جیسے گناہوں نے جرم کے معاملے میں رحول گاندی اپنا سیاسی فائدہ دیکھتے ہیں سمبت پاترہ نے کہا کہ کانگریس کی زیر اقتدار ریاستے راجستان اور 36 کرنے میں بھی اس مندری کے متعدد واقعات پیش آئے ہیں لیکن رحول گاندی نے وہاں جانے کی کوشش تک نہیں کی ریپ اور براتکار میں یدی راجنیتی کرنے کی کوشش کی جائے تو میں کہوں گا یہ راجنیتی کا سب سے نیون ستر ہوتا ہے سب سے نم نیا سب سے نچلا ستر ہوتا ہے آج راحول گاندی جی نے ہمیں کوئی آپتی نہیں ہے دیش ہے لوگتانترک دیش ہے بلکل we should stand for justice اس میں کوئی دو مطمئن مگر سیلیکٹیوزم یہ جو چین آتمک راجنیتی ہے اور ریپ جیسے جگھنیا پرات سے راجنیتی کرنے کا پریاست یہ اجید نہیں ہے کریشنا ڈیاغنوستکس کو IPO کے پہلے دن کافی اچھا ریسپونس ملا ریٹیل کوٹا چار گنا سے زیادہ سبسکرائب ہوا ہے وینٹلیس بائیوٹک کا IPO پہلے دن دگنے سے زیادہ سبسکرائب ہوا ایک سارو ٹائلز کا ریٹیل سیگمنٹ چار اشارہ پانچ گنا فروخت ہوا کے ایف سی اور پزہ ہر چلانے والی کمپنی دیویا نے انٹرنیشنل پہلے دن اٹھانوے فیصد سبسکرائب ہوا اور ریٹیل سیگمنٹ پانچ گنا سے زیادہ اور اب بات کرتے ہیں ٹیکہ کاری مہیم کی بھارت نے کرونا کے خلاف جاری جنگ میں ایک نائے ریکارڈ قائم کیا ہے اب تک ملک بھر میں کوویڈ ویکسین کی اٹھالیس کروڑ ماؤن لاکھ چھہاسی ہزار سیزائیت خورا کے دی جا چکی ہیں بھارت کرونا کے خلاف ویکسینیشن مہیم میں تیسی سے آگے بڑھ رہا ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں باسٹ لاکھ تریپن ہزار سات سو اکتاریس ویکسین دی گئی ہے وزارت سے صحت کا کہنا ہے کہ مرکز نے اب تک ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کو پچاس کروڑ سینتیس ہزار کوویڈ ویکسین فرہام کی ہیں اور جلد ہی انجاس لاکھ انیس ہزار ویکسین انہیں دی جائیں گی وزارت نے بتایا کہ اب تک اٹھالیس کروڑ انیس لاکھ پچھتر ہزار ساس سو اٹھانویں ویکسین دی جا چکی ہیں جن میں زائد شدہ ویکسین بھی شامل ہیں وزارت نے کہا کہ دو کروڑ ساٹھ ہزار سے زائد ویکسین اب بھی ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں بچی ہوئی ہیں پندرہ اگست دو ہزار اکیس کو اپنا ملک پھارت قیر ملکی حکمرانوں سے آزادی کے پچھتروے سال میں داخل ہو رہا ہے آزادی کے اس محوصف کو پل کے عام لوگوں تک پہنچانے کے لیے دفاع کے سیکریٹری عجی کمار نے پچھتروے یوم آزادی پروگرام کی ایک ویب سائٹ ایش ٹی ٹی پی ایس دو ہزار اکیس ہیش انڈین آئی دی سی ڈوٹ جی او وی ڈوٹ ان کا افتتا کیا یہ ویب سائٹ اس محوصف منانے کے لیے دنیا بھر سے بھارتی شہریوں کو جوڑنے کا ایک پلیٹ فارم ثابت ہوگی یہ پلیٹ فارم پہلی بار پندرہ اگرز دو ہزار اکیس کو لال قلعے کے پروگرام کو ورچول ریالیٹی تین سو ساٹھ ڈکری پر لائیو سٹریم کرے گا لوگ اس سہولت سے ورچول ریالیٹی گیزٹ کے ساتھ یا اس کے بغیر بھی استفادہ کر سکتے ہیں اور اب پینل اقوامی خبریں مالی میں ایک دردناک سڑک حاصل میں چالیس سے زیادہ افراد کی موت ہو گئی ہے جنوبی درمیانی علاقے میں سامان سے بھرا ایک ٹرک ایک مسافر بس سے ٹکرا گیا جس سے کم از کم اکتالیس افراد کی موت ہو گئی یہ حاصل تب ہوا جب ٹائر پھٹنے کی وجہ سے ٹرک ڈرائیور نے اپنا قابو کھو دیو اور بس کے راستے میں ٹرک پلٹ گیا اس حاصل میں تیس سے زائد افراد زقمی بھی ہوئے ہیں ناظرین یہ تھی اس وقت کی خاص خبریں اسی کے ساتھ یہاں وقت ہو گیا آپ سب ہی سے ودا لینے کا آپ ہماری پوری ٹیم کو دی جائے اجازت آدھا